1945 آتے آتے ایک عام چاپانی کی زندگی بہت مشکل ہو چکی تھی دکانوں میں انڈے، دودھ، چائے اور کافی پوری طرح سے غائب ہو چکے تھے پیٹرل بھی عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو چکا تھا سڑکوں پر ایک بھی نجی کار نہیں دوڑ رہی تھی ہیروشیما کی سڑکوں پر ہر طرف پیدل چلتے لوگ سائیکلیں اور سینک واہن دکھائی دیتے تھے چھے اگست 1945 کی صبح سات بجے جاپانی رڈاروں نے دکھن کی اور سے آتے ایک امریکی ویمان کو دیکھ لیا پورے جاپان میں ریڈیو کارکرم روک دیے گئے اور خطرے کے سائرن پج اٹھے اس جہاز کو ہیروشیما کے موسم کی ٹو لینے بھیجا گیا تھا جاپان میں تب تک پیٹرل کی اتنی کمی ہو چکی تھی کہ اس ویمان کو روکنے کے لیے کوئی جاپانی ویمان نہیں بھیجا گیا امریکی ویمان نے پیچھے آتے ویمانوں کو کوڈٹ سندیش بھیجا آل ویل آٹھ بچتے بچتے ہتھرے کے سائرن بجنے بند ہو گئے آٹھ بچ کر نو منٹ پر بی انتیس اینولا گے ویمان اڑا رہے کرنل پال ٹیبٹس نے انٹرکوم پر گھوشنا کی اپنے گاغلز لگا لیجئے اور انہیں اپنے ماتھے پر رکھئے ٹھیک آٹھ بچ کر تیرہ منٹ پر اینولا گے کے بمبارڈیر میجر ٹومس فیربی کے ہیڈ فون پر کرنل پال ٹیبٹس کا سندیش سنائی دیا It is all yours فیربی کو جیسے ہی اپنا لکش آؤوئی بریج دکھائی دیا وہ چلائے I have got it ٹھیک آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر اینولا گے سے ناک کے بل لٹل بوئی ایٹم بمب ہیروشیما کے اوپر گرنا شروع ہوا اس کو نیچے آنے میں پورے تینتالیس سیکنڈ لگے تیز ہواوں نے اس کا رخ اپنے لکش آؤوئی بریج سے دو سو پچاس میٹر دور کر دیا اور وہ شیمار سرجیکل کلینک کے اوپر پھٹا بم پھٹے ہی ہیروشیما کے لوگوں پر کیا بھی تھی کریک کولی نے اپنی کتاب ناگساکی The Massacre of the Innocent and Unknowing میں لکھا ہے اس کی شکتی بارہ ہزار پانچ سو ٹن ٹین 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 کے برابر تھی اور جب یہ فٹا تو تاپمان اچانک چار ہزار ڈگری سینٹی گریٹ جا پہنچا اور اوپر اڑ رہے ویمان The Great Artist کے پائلٹ میجر چال سوینی نے ایک وشال آگ کا گولہ بنتا دیکھا شہر کے مدھ میں ایک خشن کے اندر کنکریٹ امارتوں کو چھوڑ کر دھرتی کے اوپر موجود ہر چیز گائب ہو گئی ویسپورٹ کا اثر اتنا تیز تھا کہ گراؤنڈ 0 سے 15 کلومیٹر دور ہر امارت کی کھڑکیوں کے شیشے چکنا چور ہو گئے ہیروشما شہر کی دو تیہای امارتیں ایک سیکنڈ کے بھیتر دھوست ہو گئیں کئی کلومیٹر تک آگ کی ایک آنڈھی سی پھیل گئی ایک خشن میں ہیروشما کی کولابادی دو لاکھ پچاس ہزار کے تیس فیزدی یعنی کی اسی ہزار لوگ موت کے گرت میں سما گئے جیسے ہی دھماکہ ہوا اینولا گے کے آگے کے کیبن میں روشنی پھیل گئی اور پائلٹ پال ٹیبیٹس نے اپنے داتوں میں ایک عجیب سے سہرن محسوس کی ویمان کے پچھلے حصے میں بیٹھے ہوئے ٹیل گنر باب کیرن نے اپنا کوڈک کیمرہ اٹھایا اور نیچے کے درشتر کی تصویریں لینے لگے نیچے کے بیگنی بادلوں کے بیچ سفید دھوئے کا ایک ریلا تین ہزار فٹ تک اٹھا اور اس نے ایک مشروم کی شکل لے لی اینولا گے کے سہ پائلٹ کیپٹن روبرٹ لویس نے اپنی لگ بک میں لکھا مائ گاڈ ووٹ وی ہیب ڈن اینولا بے کے ویپینیر ویلیم پارسنس نے ایک کوٹ سندیش بھیجا پرینام سبھل ویمان میں حالات سامان نیا اینولا گے کے کپتان پال ٹیبیٹس نے باد میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا یہ کچھ ایسا تھا جس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی کیا کہوں بم گرانے کے بعد چند سیکنڈ کے لیے میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور آگے چل دیا میں نے دھوئے کے بادر اور تیزی سے پھیلتی ہوئی آگ دیکھی دھوئے کے گوبار نے بڑی تیزی سے شہر کو اپنی چپیٹ میں لے لیا امریکی راشتپتی ہیری ایس ٹرومن نے ریڈیو پر ہیروشیما پر ایٹم بم گرائے جانے کا اعلان کیا اب سے کچھ دیر پہلے ایک امریکی جہاز نے ہیروشیما پر ایک بم گرا کر دشمن کے ہنہاں بھاری تباہی مچائی ہے یہ بم بیس ہزار ٹی این ٹی شمطہ کا تھا اور اب تک استعمال میں لائے گئے سب سے بڑے بم سے دو ہزار گناہ زیادہ شکتی شالی تھا اس بم کے ساتھ ہی ہمیں ہتھیاروں کی شنکھلا میں ایک نیا کرانتیکاری ودھونسک ہتھیار مل گیا ہے جو ہماری سیناؤں کو مضبوطی دے گا اس سمائے اس بم کو اتبادن کیا جا رہا ہے ساتھ ہی اس سے بھی زیادہ خطرناک بموں پر کام کیا جا رہا ہے یہ پرمانو بم ہے جس میں برمانڈ کی شکتی ہے جس میں بم گرا ایک سکولی چھاترہ جنکو کلائن اپنے کوئی دوستوں کے ساتھ ہیروشیما ریلوے سٹیشن کے پاس کھڑی تھی میں نے ایک زور کا دھماکہ سنا کچھ سمیں کے لیے میں بے ہوش ہو گئی جب مجھے ہوش آیا تو دیکھا ہر طرف سے مدد کے لیے چیختی دردناک آوازیں سنائی دے رہی تھی میں نے محسوس کیا کہ میں سانس نہیں لے پا رہی ہوں اور میں نے بھی چیختنا شروع کر دیا اسی سمیں ہیروشیما سٹیشن بھر بھر آ کر گر پڑا میں بھاگنے لگی مجھے لگا کہ آگ کا گولہ میرا پیچھا کر رہا ہے تب ہی مجھے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی اس نے مجھے میرے نام سے پکارا وہ میری ایک سہیلی کی آواز تھی وہ مل میں بھی دبی تھی میں نے اسے کھیچ کر باہر نکالنے کی بھر سک کوشش کی لیکن تب ہی وہ آگ کی چپیٹ میں آ گئی اس کی ہاتھ نے میرے ہاتھ کو بھیج رکھا تھا بھری آنکھوں کے ساتھ میں نے کسی طرح سے اپنا ہاتھ کھیچا اور پھر بھاگنے لگی پیچھے اس کی چیختی ہوئے آواز تھیرے تھیرے آگ اور بھماکوں کے شور میں گم ہو گئی بھاگتے بھاگتے میں ایک پہاڑی پر پہنچی جہاں پر تمام گھائل جلے ہوئے لوگ کرا رہے تھے میں ان کے اور لاشوں کی ڈھیر کی بیچ کئی پڑی تھی شام کو قریب پانچ بجے میں اپنے پتا اور ماں کے پاس کسی طرح پہنچی راستے بھر میں مجھے جلے ہوئے شو ندی میں تیرتی ہوئی لاشیں دکھی شہر سے باہر رہنے والے میرے پتا تو بج گئے لیکن میری ماں پوری طرح گھائل تھی کچھ دنوں کے بعد میرے پورے شریر پر بیگنی چکتے پڑ گئے میرے سارے بال گر چکے تھے چہرہ وکرت ہو چکا تھا ادھر سیتیس ورشیہ اس تھانی پتکار ساتوشی ناکمورا بھاگشالی تھے کہ انہوں نے اس دن ہیروشیما سے تھوڑی دور اپنے دوز کے ساتھ رات بتائی تھی کریک کولی نے اپنی کتاب میں لکھا جب ہیروشیما پر پرمانو بم گرا تو اس کے اثر سے وہ زمین پر گر پڑے اور ان کے چہرے کو ٹوٹے ہوئے شیشوں نکھائل کر دیا انہوں نے اپنی سائیکل اٹھائی اور ہیروشیما کی طرف بڑھنے لگے وہ ہیروشیما کی بربادی دیکھنے والے پہلے پترکار تھے انہوں نے ڈومی سماچار ایجنسی کے اوکا یاما دفتر میں پہلا ڈسپیچ ڈکٹیٹ کر آیا آٹھ بچ کر سولہ منٹ پر دشمن کے دو ویمانوں نے ہیروشیما پر ایک خاص بم گرایا ہے ہیروشیما پوری طرح سے برباد ہو چکا ہے اور قریب ایک لاکھ ستر ہزار لوگ ہتاحت ہوئے ہیں جب ڈومی کے بیورو چیف نے یہ سنا تو انہوں نے ناکا مورا سے کہا کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا کہ ایک بم سے ہیروشیما میں اتنے لوگ مر گئے انہوں نے ان سے کہا کہ وہ اپنے ریپورٹ میں ہتاہتوں کی سنخیہ بدل دیں کیونکہ سینا اسے ماننے سے انکار کر رہی ہے ناکا مورا نے ٹیلی فون لائن پر چلاتے ہوئے کہا سینا مورک ہے تین دن بعد یعنی نو اگست 1945 کو ایک اور بی انتیس بم ورشک ایک اور پرمانو بم لیے جاپان کے اوڈیوگک نگر کوکورا کے اوپر پہنچا بیمان کے کپتان گروپ کیپٹن لیونارڈ چیشر نے بی بی سی کو بتایا ہم نے اڑان بھری جب ہم مکھے نشانے پر پہنچے تو وہاں پر بادل تھے تب ہی ہمیں اس جگہ کو چھوڑنے کا سندیش ملا اور ہم دوسرے لکشے کی اور بڑے جو کی ناغہ ساکی تھا چالک دل نے بم گرانے والے سوچالت کرن کو چالو کر دیا اور کچھ ہی کچھڑوں میں چار ہزار پچاس کلو کا بھیم کائے ایٹم بم فیٹ مین تیزی سے دھرتی کی اور بڑھنے لگا باون سیکنڈ تک گرتے رہنے کے بعد بم پرتوی کی سطح سے پانس سو فٹ کی انچائی پر پھٹا گھڑی میں سمیہ تھا گیارہ بچ کر دو منٹ شہر کے باہر کچھ بریٹانی یدبندی خدانوں میں کام کر رہے تھے انہوں نے بی بی سی کو بتایا ہر طرف لوگوں کی لاشیں ہی لاشیں تھیں ہمیں پتا چل چکا تھا کہ کچھ تو اسادھاران گھٹا ہے لوگوں کے چہرے ہاتھ پیر گل رہے تھے ہم نے اس سے پہلے پرمان بم کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا اس ویسپورٹ میں بج جانے والے ایک اور شخص تھے ہیتوشی ٹوکائی گھٹنا کے پچاس سال بعد انہوں نے اسے یاد کیا پتا نہیں آپ نے کبھی نرک کی تصویر دیکھی ہے یا نہیں جناغہ ساکی اس دن ایسا تھا مانو وہاں نرک اتر آیا ہو میں نے اس جگہ جانے کی کوشش کی جہاں کبھی میرا گھر ہوا کرتا تھا میری سب سے بڑی چنتہ تھی کہ میرے ماتا پتا کہاں ہے میری بہن کہاں ہے جب میں اپنے گھر کے سامنے سے گزرا تو وہاں کچھ بھی نہیں بچا تھا ہر چیز دھراشائی ہو چکی تھی مجھے وہاں کچھ بھی نہیں ملا میں کیتھلک دھرم کو مانتا ہوں جہاں مرنے والوں کو دفنانے کی پرمپرا ہے میں اسے پورا نہیں کر پایا کیونکہ میرے پاس دفنانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا بم گرنے کے کیندر بندو کے ایک کلومیٹر کشیتر کی ایک ایک چیز یا تو بھاپ بن کر اوڑ گئی یا کاربن بن گئی لگ بھاک چوہتر ہزار لوگ اس حملے میں مارے گئے اور اتنی ہی سنکھیا میں لوگ خائل ہوئے کریک کولی نے اپنی کتاب ناغساکی The Massacre of the Innocent and Unknowing میں لکھا تب تک لوگوں نے پرمانو بم کا نام تک نہیں سنا تھا انہیں لگا کہ آسمان میں سگرچ بھٹ گیا ہے اسپتال کے باہر کوئی بھی چیز پہچان میں نہیں آ رہی تھی وہاں موجود سنیو تمیتا نے نیچے گرے اپنے دوست کاماتوں کو اس کے کندھوں سے اٹھانے کی کوشش کی لیکن ہاتھ میں ان کے کندھے کا مانس آ گیا اور پھر وہ نیچے گر پڑے زیادہ تر مرنے والے یا مرتے ہوئے لوگوں کے موہ سے جھاگدار خون نکل رہا تھا تومیتا ان کے بیچ جا کر انہیں پانی دیتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اور پروفیسر سکھی ہی زندہ بجے تھے ان کے چاروں اور قریب بیس لاشیں بچھی ہوئی تھی جہاں تک دیکھو آگ کی لپٹیں اٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی ویس پھوٹ اس تھل سے قریب ڈیڑ ہزار میٹر دور ایک ٹورپیڈو فیکٹری میں مچسوئی ٹکینو بھی زمین پر گری بے ہوش پڑی تھی انہیں جب ہوش آیا تو انہیں چاروں اور لوگوں کی چیخ پکار سنائی دی ان کے اوپر ڈھیر سارا ملبہ گرا پڑا تھا بہت مشکت کے بعد وہ اپنے داہینے ہاتھ کو آزاد کروا پانے میں سپھل ہو پائیں انہیں نیچے فرش پر کچھ نمی محسوس ہوئی جب انہوں نے اپنے سر کچھ ہوا تو انہوں نے پایا کہ فرش پر ان کا ہی کھون پھیلا تھا اور وہ اس کے بیچ کھڑی تھی اس دن امریکی راشپتی ٹرومن نے ریڈیو پر پھر دیش کو سمبودت کیا لیکن اس بھاشن میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ امریکہ نے اسی دن جاپان کے دوسرے شہر ناغساکی پر بھی پرمانو بم گرایا ہے جاپانیوں کو اب تک پتا چل چکا ہوگا کہ ہمارا پرمانو بم کیا کر سکتا ہے اگر جاپان نے ابھی بھی آتنو سمارپنن نہیں کیا تو اس کے انی ید پتشتھانوں پر حملہ کیا جائے گا اور دربھاگی سے اس میں ہزاروں ناغرک مارے جائیں گے دو پرمانو حملوں اور آٹھ اگست 1945 کو سوویت سنگ دوارہ جاپان کے ورد مورچہ کھول دینے پر جاپان کے سامنے کوئی چارہ نہیں بچا چھے دنوں کے بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے آتنو سمارپنن کر دیا ریحان فدل بی بی سی دلی